اسلام علیکم آج میں نے تھوڑی سی کوشش اور محنت کی ہمارے محترم آنریبل پرنسیپل محمد ارشد عزیز صاحب بہت ہی محنتی نفیس قسم کے انسان اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی میں نے کافی محنت کی پکچر کو کلیکٹ کیا پھر ان کا کافی محنت کی وہ انشاءاللہ تھوڑا سا حیران بھی ہوں گے کہ یہ تصویریں کہاں سے لے لی گئیں اچھے انسان تھے جب تک انہوں نے اپنی سروس کی بہت ہی امانداری سے کی میں انہیں تقریباً کافی عرصہ سے جانتا ہوں کبھی ان سے اتنی لمبی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن جامحہ سکول کمپریہنسو میں انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اچھے انداز سے بلکہ پورے سیالکوڈ میں اچھے طریقے سے انہوں نے محنت کی آپ تصویریں دیکھیں گے ان کا جو سکول ہے وہ دیکھیں گے کتنا صاف سترا کتنی محنت امانداری سے کام کرتے رہے اور آج ہم ان کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ اچھے انسان تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تفعیق دا فرمائے ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں انہوں نے بہت اچھے انسان پیدا کیے ان کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اچھے عدو پہ ہوں گے کوئی افیسر ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا تو وہ بھی خوش نصیب ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو بزنس کرتا ہے وہ چار پائنس سال کرتا ہے کہتا ہے میں بہت بڑا افیسر بن گیا ہوں ایک بندہ جنوروں کا کاروبار کرتا ہے پانس سال کرتا ہے بڑا ہو گیا ہوں لیکن انسان ایک ساری زندگی علم میں گزارتا ہے تو ان کا کیا مقام ہوگا وہ تو چیرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ کیسا انسان ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے ہر ایک کو بنانے والا ٹیچر ہوتا ہے کوئی انجینئر ہے اس کو بھی ٹیچر نے بنایا جو ڈاکٹر ہے سب کو ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن ساب کو بنانے والا ٹیچر ہوتا ہے تو ہم جناب ہمارے پرنسپل آنر برٹائر محمد عرشد جوید العزیز صاحب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں محمد عرشد جوید العزیز